بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ خوش قسمت سائن کے بارے میں یہ سائن اگر آپ کے ہاتھ میں پائی جاتے ہیں تو آپ بھی بڑے خوش قسمت ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بڑی دولت آئے گی یہ سائن ہاتھوں میں کس جگہ پائی جاتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب نمبر ایک اگر زنگی کی لائن کے ساتھ وینس والا حصہ ابرا ہوا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بہت کچھ قسمت ہیں ایسے لوگ معاشرے میں ایک الیک مقام حاصل کرتے ہیں اگر آپ کے بھی ہاتھ میں وینس والا حصہ ابرا ہوا ہے تو یہ لوگ بہت مینٹی ہوتے ہیں ان لوگوں کو زنگی میں کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وینس پر کھڑی لائن پنتی ہیں تو ایسے لوگ جلدی گروہ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تیس سال کی عمر کے بعد کامیابیاں ملتی ہیں اور ایسے لوگ زنگی میں جو پلان بناتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے دن رات مینٹ کرتے ہیں تاکہ زنگی سکونوں اتمنان سے گزر تکے اور ایسے لوگ بہت ایموشنل بھی ہوتے ہیں نمبر دو اگر زنگی کی لائن کلائی تک جانے کے بعد وہاں پر فش کا سائن بناتی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک الیک زنگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کو جوب کے معاملے میں بڑی کامیابیاں ملتی ہیں اور ایسے لوگوں کو پینتی سال کے بعد بڑے فائدے ملتے ہیں یہ لوگ خود کی میند سے ایک الیک مقام حاصل کرتے ہیں اور یہ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور ایسے لوگوں کے جوب کے معاملے میں بہت جلد پرموشن بھی ملتی ہے اور جوب کے معاملے میں یہ لوگ اپنا نام شناک حاصل کرتے ہیں اگر یہ لوگ خود کا بزنس کرتے ہیں تو ان کو بڑا فائدہ ملتا ہے کوئی بھی کام یہ خود کا جوب بھی کرتے ہیں ان کو بڑے فائدے ملتے ہیں اور ایسے لوگ جوب کرنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگ آن لائن کاموں میں بھی ایک اچھا نام کماتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اچانک سے پیسہ بھی آتا ہے نمبر تین اگر زنگی کی لائن اور قسمت کی لائن مل کر منی ٹرائنگل بناتی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ایسے لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں ایسے لوگ بہت مہنتی بھی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو زنگی میں کم مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ لوگ دوسروں کی نسبت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں 99% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ بزنس کرنا پسند کرتے ہیں اور خود کے بزنس سے یہ اپنا اچھا نام کماتے ہیں اور ایسے لوگ زیادہ سفر کرنے کے بھی شکین ہوتے ہیں اگر دونوں ہاتھوں کو ملانے سے ہارٹ لائن کو ٹچ کرنے سے مکمل چاند کا نشان بنتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں اگر آپ کے بھی ہاتھ میں بے کا نشان یا چاند کا نشان اس طرح سے مکمل طور پر بنتا ہے تو یہ لوگ بہت رہم دل ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں یہ مکمل چاند کا نشان 3% لوگوں میں پایا جاتا ہے ایسے لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بروسے کے قابل بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کی ہاں میں ہاں کرتے ہیں اور یہ لوگ بہت ایموشنل بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں بے کا یا چاند کا نشان بنتا ہے تو یہ لوگ بہت کم پیسہ خرچ کرتے ہیں ایسے لوگ جو منصوبے بناتے ہیں ان پر دن رات منت کرتے ہیں تاکہ زنگی سکون و اتمنان سے گزر سکے ان لوگوں کو 25 سے 30 سال کی عمر کے بعد کامیابیے ملتی ہیں کمبل چاند کا نشان بنتا ہے تو ایسے لوگ خوش مزاج بھی ہوتے ہیں یہ لوگ بہت کم دوستیاں کرتے ہیں اور ان کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں ایسے لوگ معاشرے میں ایک الیک مقام حاصل کرتے ہیں اور کتنے بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں یہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں ایسے لوگ بہت پرشان بھی رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا یہ لوگ زیادہ حسد کے شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا میں کیوں نہیں ہوا پیسو کے معاملے میں یہ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور جوب کے معاملے میں اگر آپ کے ہاتھ میں چاند کا نشان بنتا ہے تو آپ کو جوب کے معاملے میں بڑی کامیابی ملتی ہیں یہ لوگ سنسنائی باتو بار کم دھیان کرتے ہیں جب تک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا لیں یہ یقین نہیں کرتے ہیں اور ان کی سوچی سب لوگوں سے الگ ہوتی ہے نمبر پانچ دوستو اگر آپ کے ہاتھ ایک سائن اس طریقے سے بنتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو دل کی لکیر قسمت کی لکیر اور دماغ کی لکیر سے اس طریقے سے ایک سائن بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کافی پیسہ آئے گا ایسے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ زنگی سکون و اتمنان سے گزر سکے ایسے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ان کو بڑی کامیابیاں ملتی ہیں جوب ہو یا بزنس ہر ممن میں ان کو کامیابیاں ملتی ہیں ایسے لوگ بہت ہیلتھی بھی رہتے ہیں ان لوگوں کو پیسو کی کمی نہیں آتی ایسے لوگ معاشرے میں اپنا ایک نام بناتے ہیں اور اگر آپ کے آت میں ایک سائن بنتا ہے تو ایسے لوگوں کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے ان لوگوں کو آچانک سے بڑی دولت ملتی ہے اور ایسے لوگ کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں تو ناظرین ویڈیو اپسند آئے تمہارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹری ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تاکہ اس طرح کی لیٹری ویڈیو اپسند آئے